موسیقی عید سے پہلے آردی کی قلت کا خدشہ فلور ملز اسوسییشن کا کل سے فلور ملے بند کرنے کا اعلان فلور ملز اسوسییشن پنجاب کے جانب سے غیر قانونی چھاپوں کی مزمت صدر اسوسییشن عبدالعوف مختار بولے حکومتی حلکار ملوکی گاڑیاں جبرن رکوا کر گند متا رہے ہیں خبر ایسے نشر کرتے ہیں جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو بولے کاروبار بند کر دیں گے مگر تزلیل برداشت نہیں کریں گے سبائی حکومت نے پنجاب کی چھبیس سے زائد سنتوں کو کل سے کھولنے کی اجازت دے دی وزیرحالہ پنجاب کی منظوری سے نوٹفیکیشن جاری محکمہ سنت نے متعلقہ انڈسٹریز کے لیے ایس اوپیز بھی جاری کر دی ہے کسی ایک نے بھی ایس اوپیز پر عمل نہ کیا تو پوری مارکٹ سیل کر دی جائے گی جمعہ تلویدہ اید الفطر کی نماز کے لیے نئے ایس اوپیز جاری ہوں گے سبائی وزیر قانون راجبشارت کی زیر صدارت اجلاس میں اہم پیس لے کل سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسکورٹ کے لیے بھی ایس اوپیز سختی سے عمل درامت کرانے کے حکمہ شہر کے مختلف مارکٹس میں سخت لاکڈاؤن مزاک بن گیا مون مارکٹ گلچنے راوی میں بند شٹر سے غاروبار شہریوں کے بڑی تعداد خریداری کے لیے پہنچی شادرہ کے دکانداروں کیوئی دھڑلے سیر سوپیز کی خلاف ورزی بیشتر دکانیں اور اسٹال اوپن خریداروں کی بڑی تعداد شاپنگ کے لیے موجود اید میں ایک ہفتہ رہ گیا بازاروں پر مزید دباؤ بڑھے گا حکومت چوبیس گھنٹے دکانیں کھولیں کی اجازت دے اول پاکستان انجمن تاجران کے سیکیٹری جنرل نئی میر کا پریس کانفرنس میں حکومت سے مطالبہ بولے لوگ ڈاؤن کا حکومتی بیانیاں عوام نے مسترد کیا حکومت ذمہ دار تاجروں کو ٹھہرا رہی ہے تاجران موک کی حکومت کو ایسوپیز پر ہر ممکن عمل درامت کی اخذین دہان سخت لوگ ڈاؤن کا تیسرا روز حکومتی ہدایات نظر انداز شہریوں نے چنگچی رکشوں اور ڈبل سواری پرپابندی ہوا میں اڑا دی پولیس کی جانب سے اہم شاہرہوں کے ناکابندی ڈبل سواری کے خلاف مقدمات کا اندراش گلچن راوی پولیس کی دادا گھری لوگ ڈاؤن سے پریشان حال سبزی، فروٹ، مچھلی پروشوں کے سٹال اُلٹ دیئے اہل کاروں کی رڑی بانوں اور دہاری داروں سے بدتمیزی، ترازو، باٹ اور دیگر سوان زبط کر لیا کل سے انٹری سیڈی ٹرانسپورٹ، آن لائن ٹیکسی سروس کو کام کی جازت قرائے میں پندرہ سے بیس ویسے تک کمی کا اعلان گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے تیس ویسے تک کم کر دیئے پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں، ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے لیے ماسک پہنے کی شرط، گاڑی میں سینٹائزرز اور مسافروں کے درمیان ضروری فاصلہ رکھنا لازمی ہے کرونا وائرس کے بار جاری متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ شہر میں کرونا کے ایک سو اکیان میں نئے مریض ریپورٹ پنجاب میں کرونا وائرس کے تین سو تیراسی نئے کیسز سامنے آگئے کل تعداد چودہ ہزار پانچ سو چوراسی ہو گئی اب تک دو سو باون امبات ہو چکی ہیں ایک لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو چھاسٹھ کیے جا چکے ہیں اٹھالیس گھنڈوں میں پولیس کے مزید انتالیس حلکار وائرس کا شکار پنجاب پولیس کے متاثر افسران اور حلکار تین سو بھتر ہو گئے ایک سو تین سے اتیاب جبکہ دو سو انتر مختلف اسپطالوں میں زیر علاج پنجاب پولیس کا وباہ سے متاثرہ حلکاروں کو پچیس ہزار پی کا سمداد کا دعوت رمضان کا آخری اشرہ بھی سرکاری نرخنامہ نظر انداز گراہ فروش پھلو کی منمرضی کی قیمتیں وصولیں لگے سیب دو سو چالیس کی بجائے دو سو سات روپے کلو فروک کھیلہ ایک سو ستر کی جگہ دو سو روپے درجن خوبانی اور آڑو پچیس روپے زائد پر بل ترتیب دو سو ساٹھ اور دو سو پچاس روپے کلو پر فروک کرنے لگے زلہ انتظامیہ کی گراہ فروشی کے خلاف کارروائی پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی پچاسی مقامات پر کارروائی ایک لاکھ پونیس ہزار جرمانہ بیس زکانداروں کے خلاف مقدمات اور بائیس کو حراست میں لے لیا گیا اتوار کے روز گرجہ گھر کھولنے کی اجازت کے بعد لاہور پولیس کے حفاظ سے دیت انتظامات وی آئی جی آپریشنز کا گرجہ گھروں کے باہر نفری تائنات کرنے کا حکم اہل کاروں کو کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کراتے ہوئے کسی ایک نے بھی ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو پوری مارکٹ سیل کر دی جائے گی جمعہ تلویدہ اید الفطر کی نماز کے لیے نئے ایسو پیس جاری ہوں گے سبائی وزیر قانون راجبشارت کی زیر صدارت اجلاس میں اہم پیس لے کل سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسکورٹ کے لیے بھی ایسو پیس سختی سے عمل درامت کرانے کے حکمات شہر کے مختلف مارکٹس میں سخت لاکڈاؤن مزاق بن گیا مون مارکٹ گلچنے راوی میں بند شیٹر سے غاربار شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے پہنچی شادرہ کے دکانداروں کی بھی دھڑلے سیر سو پیس کی خلاف ورزی بیشتر دکانے اور اسٹال اوپن خریداروں کی بڑی تعداد شاپنگ کے لیے موجود عید میں ایک ہفتہ رہ گیا بازاروں پر مزید دباؤ بڑھے گا حکومت چوبیس گھنٹے دکانے کھولیں کی اجازت دے اول پاکستان انجمن تاجران کے سیکیٹری جنرل نئی میر کا پریس کانفرنس میں حکومت سے مطالبہ بولے لاکڈاؤن کا حکومتی بیانیاں عوام نے مسترد کیا حکومت ذمہ دار تاجروں کو ٹھہرا رہی ہے تاجران مالک کی حکومت کو سکت لاکڈاؤن کا تیسرہ روز حکومتی ہدایات نظر انداز شہریوں نے چنگچی رکشوں اور ڈبل سواری پر پابندی ہوا میں اڑا دی پولیس کی جانب سے اہم شاہ رہوں کے ناکابندی ڈبل سواری کے خلاف مقدمات کا اندراج گلچن راوی پولیس کی دادا گھری لاکڈاؤن سے پریشان حال سبزی، فروٹ، مچھلی پروشوں کے سٹال اُلٹ دیئے اہل کاروں کی رڑی بانوں اور دہاری داروں سے بدتمیزی، ترازو، بات اور دیگر سوان زبط کر لیا کل سے انٹر سیڈی ٹرانسپورٹ آن لائن ٹیکسی سروس کو کام کی جازت قرائے میں پندرہ سے بیس ریصے تک کمی کا اعلان گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے تیس ریصے کم کر دیئے پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں، ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے لیے ماسک پہنے کی شرط، گاڑی میں سینٹائزرز اور مسافروں کے درمیان ضروری پاسہ رکھنا لازمی ہے گھر کا سمان لینے جانے والا دس سالہ بچہ گھر واپس نہ پہنچ سکا نواب ٹاؤن سے بچے کی گمشگی کا ڈراب سین، دیرے تعمیر امارت سے غلام مصطفیٰ کی لاش برامت، وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کا نوٹس ملزمان کو فوراں گرفتار کرنے کا حکم جیا بگا سب ڈیویجن کے علاقے میں لیسکو کاپریشن غیر قانونی پچیس کے وی ٹرانسپورمر کے ذریعے گھروں میں پاور سپلائی کا نیٹ پک پکڑ لیا ٹرانسپورمر، تارے اور میٹر ضبط کر کے ساڑھے سولہ ہزار یونٹس کا ڈیٹیکشن بل چارج کرنے کا فیصلہ سننباد زون انتظامیہ کی بے ذات کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اقلامات کاؤسمریک ثابت، عملے کی جانب سے سر بمہر کی گئی غیر قانونی تعمیرات از خود ڈی سیل کرنے کا انکشاف، بلدیا عزمہ حکام کو ارسال کی گئی غیر قانونی تعمیرات سپیکر پرویز الہی کی پروپیسر ڈاکٹر نادر زفر کے گھر آمد، ڈاکٹر نادر زفر سے ان کے سرسل پروپیسر ڈاکٹر فتح خان کی وفات پر اثار اتحادیت سپیکر پنجاب نے مرہوم کی طبز کے لیے سبردست ماتر خراج تحسین پیش کیا کرونا کے سبب جاری ترکیاتی فنڈز باپیس، تین برس سے تاختیر کا شکار ایک موریا پول روان سال بھی نامکمل رہ جائے گا خستہ حال سڑکوں کے باعث دھول مٹی سے اہل علاقہ شدید متاثر، تعمیراتی کام ترجیح بنیادوں پر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ لاغ ڈاؤن میں نروی محدود ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جاری انٹرنیشنل ائرپورٹ سے آج کراچی لاہور کراچی کے لیے پانچ پروازیں دبائی کولا لنپور کے لیے بھی دو فلائٹس آپریٹ ہوں گی ماتہت عدالتوں میں ججز کے لیے کمروں کی کمی اور سہولیات کا فقدان بیشتر ججز اہلکاروں کے کمروں میں بیٹھ کر عدالت کے لگانے پر مجبور سبائی دارال حکومت میں ماتہت عدالت کے ججز کے لیے سرکاری رہائشگاہوں کی بھی قلت بیرون شہر سے آئے جج مشکلات سے دوچا مستحق افراد کے لیے مفت قانونی امداد کا حکومتی پروگرام تاخیر کی نظر ہو گیا فری لیگل ایڈ ایجنسی کے لیے عملی اقزامات نہ ہونے پر مستحق سائرین مفت قانونی امداد سے تحال محروم ہے گرجہ گھروں کو کھولنے کی اجازت کے بعد کٹیریل چورچ مال روڈ میں عبارت کا ہے تمام مسیحی برادری کی بڑی تعداد میں ماس پہن کر عبادات میں شرکت سماجی فاصلے کا خصوصی اعتمام پادری شاہد پی میراج نے بابا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی اور گوگلی ماس ربدالقادر کا ہوم گراؤنڈ کھنڈر بن گیا لیجنڈ کرکیٹر کی وفات پر گراؤنڈ کو کرکیٹر کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان کرنے والے عوامی نمائندے غائب ہو گئے بارہا توجہ دلانے کے باوجود میامیر سپورٹ کمپلیکس کے کرکٹ براؤنڈ کی حالت نہیں بسی